موسیقی آزاد کی رگ سخت ہے مانند رگ سنگ محکوم کی رگ نرم ہے مانند رگ تاک محکوم کا دل مردہ و افسردہ و نومید آزاد کا دل زندہ و پرسوز و تربناک آزاد کی دولت دل روشن نفس گرن محکوم کا سرمایہ فقط دیدائے نمناک محکوم ہے بیغانہ اخلاص و مروت ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک ممکن نہیں محکوم ہو آزاد کا ہمدوش وہ بندہ افلاک ہے یہ خواجہ افلاک آزاد اور غلام قوم کے فرد کا موازنہ و مقابلہ کرتے ہوئے علامہ بزبان ملہ زیگم کہتے ہیں کہ آزاد شخص کی رگیں پتھر کی رگوں کی طرح مضبوط ہوتی ہیں اور غلام شخص کی رگیں انگور کے بیل کی رگوں کی طرح نرم ہوتی ہیں غلام کا دل مرا ہوا بجھا ہوا اور ہمیشہ ناؤمیدی کے حالت میں رہتا ہے جبکہ آزاد انسان کا دل زندہ حرارت سے بھرا ہوا اور خوشی سے شغفتہ ہوتا ہے آزاد کی زندگی کی دولت روشن دل اور گرم سانس ہوتی ہے یعنی اس کا دل اپنی آزادی کی روشنی میں زندگی کی صحیح راہ دیکھتا ہے اور عظم و حمد سے ترقی کی منزلوں کی طرف چلتا رہتا ہے اس کے برعکس غلام کی زندگی کی دولت آنسو برسانے والی آنکھ ہوتی ہے وہ زندگی کی آسائشوں سے محروم بے مقصد زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے ایسی بے مقصد زندگی جس میں سوائے غم اور رنج کے کچھ نہیں ہوتا محکوم اگرچہ فلسفیانہ قسم کی دلیلے لانے میں بڑا ہوشیار ہوتا ہے لیکن وہ خلوص اور حسن سلوک کی آلہ قدروں سے محروم ہوتا ہے قدیم فلسفیوں نے آسمانوں کو زندہ اور کائنات پر حکمران کہا ہے مصر، یونان، عراق وغیرہ کے فلسفی یہی کہتے تھے کہ آسمانوں کی گردش انسان کی زندگی پر اثر کرتی ہے اور دنیا میں انفرادی اور اجتماعی تبدیلیاں اسی گردش کی بنا پر پیدا ہوتی ہیں لیکن اسلام اس عقیدے کو نہیں مانتا وہ انسان کو اشرف المخلوقات سمجھتا ہے آزاد شخص بھی آسمان کی بالا دستی اور حکمرانی کو تسلیم نہیں کرتا اور اپنے مضبوط ارادے، عالی حمدی اور گرم عملی کی بدولت اس کو زیر کر لیتا ہے لیکن غلام انسان کی زندگی اس کی افسردہ دلی اور بے عملی کی وجہ سے ضرور آسمانوں کی گردش کے تابع ہوتی ہے آزاد زمان و مکان پر حکمران ہوتا ہے اور اس کے گھوڑے کو اپنی مرضی کے مطابق جدر چاہے موڑ سکتا ہے لیکن غلام پر زمان و مکان سوار ہوتے ہیں اور وہ بے بسی اور بے چارگی کے عالم میں ان کے فرمان کے تحت زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتا ہے